صلاة خیر من النوم اور اس کے اس راستے پر ایک عورت کا گھر تھا اس نے اس نوجوان کو دیکھا تو اس پر عاشق ہو گئی اور اس کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے راستے میں بند سور کر کھڑی ہونے لگی ایک راتوے نوجوان اس عورت کے پاس سے گزرا تو وہ عورت اس کو بہکانے لگی فسلانے لگی یہاں تک کہ وہ اس کے بہکاوے میں آ گیا اور اس کے پیچھے پیچھے اس کی گھر کی طرف چلنے لگا یہاں تک کہ اس کے دروازے پر پہنچ گیا اور جب وہ عورت گھر میں داخل ہوئی تو اس نوجوان کو اللہ یاد آ گیا اور اس کی زبان پر قرآن شریف کی یہ آیت جاری ہو گئی ترجمہ بلا شبہ جو لوگ پرحیزگاری رکھتے ہیں جب ان کو شیطان وسوسے سے پکڑتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں پس وہ دیکھنے لگتے ہیں پھر وہ نوجوان بے ہوش ہو کر گر پڑا اس عورت نے اپنی نوکرانی کو بلایا اور وہ دونوں اس کو اٹھا کر اس نوجوان کے باپ کے گھر تک لے گئی اور اس کے باپ نے دیکھا کہ وہ بے ہوش ہے تو لوگوں کو مدد کے لئے بلایا اور لوگوں نے اس کو اٹھا کر گھر کے اندر پہنچایا جب رات کا ایک بڑا حصہ گزر گیا تو اس کو ہوش آیا باپ نے پوچھا کہ کیا ہوا تو کہا کہ خیر ہے باپ نے پوچھا آخر پورا معاملہ کیا ہے اس نے قصہ سنایا باپ نے دوبارہ وہ آیت اس سے سنی تو اس نوجوان لڑکے نے قرآن شریف کی وہ آیت دوبارہ پڑھ کر اپنے باپ کو سنائی اور پھر بے ہوش ہو کر گر پڑا جب اس کو ہلایا گیا تو وہ مر چکا تھا الغرض غسل اور کفن دے کر رات میں ہی اس کو دفن کر دیا گیا اور صبح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو تازیت کے لئے تشریف لائے اور اس کے باپ سے فرمایا کہ ہمیں کیوں نہیں جنازے کی اطلاع کی اس نے کہا کہ رات کا وقت تھا حضرت عمر نے کہا کہ چلو اس کی قبر پر جائیں گے حضرت عمر اور آپ کے ساتھی قبر پر آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کو خطاب کر کے کہا کہ اے فلا شخص قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَوَفَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور جو رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کھائیں اس کو دو جنتیں ہیں تو قبر سے اس نے جواب دیا کہ ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے دونوں جنتیں عطا کر دی ہے بے شک دوستو جو انسان اس گناہ کے کرنے سے باز آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا ڈبل انعام دیتے ہیں دوستو اب ہم ذرا اپنے اوپر غور کریں کہ ہم کتنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم کتنے گناہوں میں پڑتے ہیں تو اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پکے سچے مسلمان بنائے آمین سم آمین دوستو کمیٹ میں آمین ضرور لکھیں میں ملتا ہوں آپ سے پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو آپ نئی ویڈیو دیکھا ہمیں کومنٹ کر کر ضرور بتائیں کہ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں دوستو اب آپ سے آخر میں گزارش ہی کہ اگر آپ ہشٹری کی نئی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے دوسرے چینل کو اس گول نشان پر کلک کر کر سبسکرائب ضرور کریں پھر ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ